اسلام علیکم و سفر دین اداس گزشتہ دو تین اسواد پہلے ہم گفتور کر رہے تھے اور ایک شکر پڑا درمیان میں پھر وہ دوسرے ایک دو موضوع چلے نکلے ہم ڈسکس اس بات کو کر رہے تھے یہ جو چیز ہم بچپن سے اب تک سنتے آئے ہیں حدیث ہے یہ حدیث ہم سنتے آئے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان گیا تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے اگر آئینے میں ہمیں شکل اپنے دکھائیتے جائے تو ہم فوری طور پر پہ پہچان گیتے ہیں ہمیں اپنے نام کا بھی پتا ہے خسائی کا بھی پتا ہے اپنی strengths and weaknesses کا بھی پتا ہے تو پہچانتے تو ہیں اس پہچان کے باوجود ہم رب کو کیوں نہیں پہچانتا تھے تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور ہمارے جسون کی جو formation ہے اس پر بات آنے کے لئے کہ اگر ہم اس پر ہی غور کر لیں کہ ہمارا سر جو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ single unit ہے تو اس کی formation 55 bones سے ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے 55 pieces of bone اور حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چوٹ لگنے سے کوئی حصہ اس کا crack ہو جائے تو اس سے پورے سر کو نقصان نہ پہنچے بلکہ صرف اتنا ہی piece damage ہو جس کو بعد میں repair کر لیا جائے اس لیے کہ اس کاسا یہ سر میں ہمارا nerve center ہے اور اگر کہیں وہ nerve center ہمارا damage ہو گیا تو پورا جسم paralyze ہو جاتا ہے اس لیے تمام جسم میں رب تعلیٰ نے 247 اڈیاں انسان کے جسم میں رکھی ہیں جس سے انسان چلتا پھٹتا ہے اس میں سختی ہے ان bones کی حفاظت کے لیے ان کے گوشت مند دیا اور اس گوشت کے درمیان میں سے blood circulation کے لیے مختلف size کی مختلف description کی veins run کی ہیں تاکہ وہ ایک مخصوص فاصلے تک رہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جائیں ہماری جسم میں 527 ازلا تھی muscles 527 muscles پارنیوں سے کچھ muscles volunteer ہیں انہیں brain سے کسی signal کا انتظار نہیں ہوتا وہ automatically کام کرنے لگتے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ کس طرح وجود میں آئیں کان کی ساخ پر ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے کان کی ساخ ایسی کیوں رکھی رب تعالیٰ نے تو اگر ان چیزوں پر ہم غور کرنے لگیں تو رب کی قدرت اور اس کی سنائی کا احساس ہوتا ہے جو کس درجے کی ہے اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی جسم میں رب تعالیٰ نے جو ہیوانی روح رکھی ہیوانیت کا جذبہ رکھا وہ چار چیزوں پر ہیں خون بلغم سفرہ اور سودا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا لوگوں سے سنا ہوگا کہ جو صفلی علم کرتے ہیں کالا جازو کرتے ہیں وہ اہم طور پر خون سے تحریر کرتے ہیں چیزوں اب وہ خون سے تحریر کیوں کرتے ہیں اس کی سمجھ اب آئی ہوگی کہ انسان کے جذب میں جو اس کو ہم روحانیت میں روح ہیوانی کہتے ہیں اصل میں وہ ہیوانی جذبے ہیں اس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں تو وہ ہیوانی جذبے اس میں جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ خون ہے چار اس کی بنیادی انگریڈینٹ ہیں اس میں نے ارز کیا خون بلغم سفرہ اور سودا تو جب یہ کالے علم والے یا سفلے علم والے کوئی چیز آپ کو لکھ کر دیتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں خون اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں جو طریقہ علاج بہت اروج جیسے پایا وہ حکمت تھی آج سے تین سو سال سال تین سو سال پہلے اس طریقہ علاج کو بہت اروج حاصل تھا یہ لوگ اس پہ تحقیق کرتے رہتے تھے تحقیق جہاں بھی ہوگی اور فکر جہاں بھی ہوگا وہاں ترقی تو حکمت میں بہت بڑے پیمانے پر تحقیق ہوتی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے مائن باؤگلن ٹائپ آف ٹریٹمنٹ سامنے آگئے لیکن پھر مغلیہ دور جنو زوال کو گیا اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ختم ہوتی رہی حتی کہ گردشتر دو سو سال سے اس پر تحقیق کا سلسلہ بند ہو گیا جس کے نتیجے میں اچھا حکیم اب نہیں ملے گا اچھا حکیم جس زمانے میں طریقہ احراجت میں عروج پر تھا تو وہ بھی انسانی جسم میں ان چار انگریڈینٹ پر کام کرتے تھے اور خاصہ پر سفرہ اور سودہ تو وہ انسانی نبز سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی طبیعت میں سفرہ زیادہ ہو گیا ہے یا سودہ زیادہ ہو گیا ہے بلغم پیدا ہو گئی ہے جسم میں تو وہ اس کو کنٹرول میں رکھتے تھے وہ دوائیں ایسی دیتے تھے جس کی چار ہی سکھتیں کہ لیجے کہ یا تو موتدل مزاج کی ہوتی تھیں یا ان کا مزاج گرمی کی طرف مائل ہوتا تھا خوشک ہوتا تھا یا تر ہوتی یہ حکمت میں چلتی رہی تو کرتے کیا تھے کہ ان چیزوں کو ایک کنٹرول میں رکھتے تھے تا کہ انسانی جذبات پر یہ حاوی چل نکلے تو ان کو کنٹرول رکھ کے انسانی جو انسانی سفات ہیں جو فرشتوں سے آگے ہیں ان کو موقع دیتے تھے کہ وہ کام میں آ جائیں یہ آج اگرچہ مل سہٹ کے بات ہے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں ارز کر دوں کہ یہ حکمت کا کھیل کیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا حکیم روحانی شخصیت بھی ہوتا ہے یا یوں کہ یہ کہ روحانیت کے بغیر حکمت کی نہیں جا سکتی اس کی وجہ یہ تھی بنیادی کہ وہ کام کرتے تھے انسان کی مزاج کی چار چیزوں کو اور اس کو کنٹرول میں لے آتے تھے جس سے اس کے حیوانی جذبات دبے رہتے تھی انسان تندرس دکھائی دیتا تھا اگلی چیز ایک زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں جو ہمارا اکترہ سے بچھونا آئے کبھی اس کی ساخت پر اگر ہم نظر ڈالیں اور پھر یہ دیکھئے کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے لئے چھپا دیں اور یہ وہ خزانے ہیں جو قیامت تک انسان کے کام آتے رہیں خواہ وہ ترقی کے کسی منزل پر چلا جائے جو جو انسان سائنس میں ترقی کرتا چلا جائے گا وہ ڈسکوریز کرے گا بہت سی توں توں زمین کے اندر جو اللہ نے خزانے چھپائے ہیں ان کو نکالے گا اور اپنے استعمال میں لے آئے گا تو رب تعالیٰ کی حکمت یہ دیکھئے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو قیامت تک جن چیزوں کی اس کو ضرور پیش آئے گی وہ سمین کے اندر پہلے ہی سے بنانے کے سامان رکھتی ہے پیٹرول کا استعمال ہمارے یہاں اٹھارہ سو پچاس لیکن کروڈ آئل جب سے زمین بنی ہے تب سے بن رہا ہے اگر چیز کے بننے میں بہت وقت لگتا ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو کروڈ آئل ہے تیل یہ عام طور پرونی لاکھوں میں پائے جاتا ہے جہاں کسی زمانے میں سمندر ہوتا تھا اور وہاں سے اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہٹ گیا تو یہ آپ بے سر جانتے ہیں کہ تیل پیدا کیسے ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو نباتات ہیں ویجیٹیشن ہے وہ اور مٹی گرد کورا کرکٹ بھی جمع ہوتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مٹی جمتی چلی جاتی ہے نتیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی سدھیوں میں اتنی زیادہ تہیں جم جاتی ہیں اس پر مٹی کی کہ وہ سالیڈ راکس بن جاتی ہیں وہاں سالیڈ راکس بننے کے بعد ہوا کا گزر بلکل بند ہو جاتا ہے اور اس پر جو مٹی جمعی ہے وہ کئی ہزار ٹن کے حساب سے کمپریشن دیتی ہے اس نباتات پہ ہیٹ ہیٹ وید کمپریشن یہ مل کر اس ویڈیٹیشن کو جانوروں کے دھانچوں کو پتھروں کو اس طرح سے فارم کر دیتی ہے کہ وہ ایک گاڑے سیال کی صورت اختیار کر جاتے چونکہ اس کے اندر ویڈیٹیشن بھی ہے اور ہیوانوں کے دھانچے بھی ہیں تو وہ ہائیلی انفلیمیبل ہو جاتا ہے تو یوں یہ کئی صدیوں میں تیل بنتا ہے اور پھر اس طرف کو یہ چلنا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے ڈھلان ملتی ہے اور کہیں کہیں درزیں اسے ملتی ہیں ان میں سے پاس ہوتا ہوا یہ درز انٹر پریشر جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ کہ ہی ایک ڈپریشن زمین کے اندر اس کو مل جائے تو وہاں یہ طلاب کی صورت میں جمع ہو جائے انسان نے اٹھارہ سو پچاس میں سے نکال نہ شروع کیا لیکن ایک اندازہ کے مطابق یہ دنیا چالیس ہزار سال پہلے روحانیت میں ہم سے فورٹی تھاوزن یئرز کہتے ہیں لیکن سائنس اسے کہتی کہ یہ کئی ہزار لاکھ سال پہلے وجود میں آئی تھی تو اگر روحانی فکر کو بھی لے لیں تو رب تعالی نے چالیس ہزار سال پہلے انسان کو پیدا کیا تھا اور اس پہلے یہ چیزیں وجود میں آ چکی تھیں تو یہ رب تعالی کی حکمت پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اسے رب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ رب کی خدرت ہے کیا سونا اسی اصول کے تحت بنتا ہے لیکن کیا حکمت ہے رب تعالی کی کہ سونا خالص حالت میں کبھی نہیں پائے جاتا وہ ہمیں دوسری میٹلز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے قیمت پتھر ہیں ان کی ضرورت آج انسان کو پڑی ہے رب تعالی نے ہمیں کئی لاک سال پہلے پروائیڈ کر دیئے تھے تو ان چیزوں کو جب ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پھر رب پہتانا جانے لگتا ہے کہ رب کتنا بہا ہے تو یہ غور فکر جو ہے اس لئے رب تعالی قرآن میں بھی زور دیتا ہے خیال بن سورہ بنی آیت نمبر چالیس ہے شاید تم غور فکر کیوں نہیں کرتے آیت نمبر شاید صحیح یاد نہ ہو لیکن خیال بن یہ چوالی صحیح چالیس ہے تو رب بھی دعوت دے رہا ہے انسان کو کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان ہے پھر جو علی اکرام گزرے ان کا ایک وطیرہ یہ رہا کہ انسان پر لازم ہے کہ رب تعالی کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے وہ یہی مشاہدہ ہے غور وفکر جو جو آج بھی سفر کرتا ہے مختلف چیزیں اس کے سامنے آس نہیں ان چیزوں پر غور وفکر کرتا ہے جو اللہ کے قدرت کا ادراک ہونے لگتا ہے اور رب تعالی پر ایمان پختہ بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر کہ ہماری پرائش سے کہیں پہلے اس نے وہاں اطاعت ضرور آتی ہے تو یوں رب کی اطاعت کی طرف چلا جاتا ہے یہ حکمت ہے جناب حضر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کی فرمائے میں اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز بھی دیکھیں اس پر غور ضرور کریں روزانہ ایک چیز پکڑ کے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ خود ہم کتنا جانتے تھے جس کا ہمیں نہیں پساتا اندر چھپا ہوا علم ہمارا وہ باہرانے لگتا ہے در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن کام کرنے لسٹا تو یوں ہمیں چیزوں کا ادراک ہوگا اور روحانیت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے ایک اور بات جو اکثر حضرات مجھ سے فرماتے رہتیں اگرچہ وہ میرے لیے ایک لطیفہ ہی ہوتا ہے اور اس میں شرمندی کی کا احساس بھی کہ آپ جیسے نیک لوگ مجھ جیسے کناگار سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے گا نماز ہم پڑھتے ہیں تو خشو خضو کیسے آئے گا اب ایک آدمی جو نماز کے سپیلنگ سے بھی واقع نہیں وہ کہاں سے آپ کو بتائے گا کہ خشو خضو کیسے پیدا ہو جائے آپ کی نماز میں انسان کو نماز کے خشو خضو سے دو ہی چیزیں دور کر دیتی ہیں ایک تو خارجی ہے اور دوسری داخلی خارجی چیزیں تو بڑی سادہ سی ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اتفاقا ہماری نظر کسی خوبصور چیز پر اس کمرے میں پڑی ہے اس پر چلی گئی تو ہماری توجہ ادھر کو ایٹرکت ہو گئی اس کا بہا آسان سا علاج ہے کہ ہم اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی بار یہ عمل فرمایا ایک بار کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت امدہ خوبصور کپڑا ہدیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اسے سلا کے پہن لیا نماز پڑھ رہی تھی تو اس کپڑے پر نظر پڑھی ذہن اس کی خوبصورتی کی طرف چلا گیا تو نماز ختم کرنے کے بعد پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ لباس فوراں اس آدمی کو لوٹا دیا جس نے ہدیہتاں پیش کیا تھا کہ یہ مجھے نماز سے ہٹا رہا ہے اس کو لے جاؤ اس طرح ایک بار چمڑے کا ایک نیا تصمہ اپنے جوتے میں لگایا تھا تو جوتے پر نماز پڑھتے وہ نظر پڑھی نتیہ یہ ہوا کہ نماز سفارہ ہوتا ہی اپنے جوتے جو پہلا شخص نظر آیا اس کو توفت اندلی تو یہ خارجی چیزیں انسان کو نماز میں توجہ نہیں ہونے دیں گی کیونکہ جہاں اور نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہاں کوئی خوشنماز چیزیں ہیں اگر کوئی انسان آ جائے گا کوئی میوزک بجے گا تو ہماری اٹینشن روزر کو ڈائیورٹ ہوتی ہے اسے ہم خارجی وجوہات کہتی ہیں اس کا آسان تنین طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ جائے جائے آج ایک چیز اور ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ عام طور پر یہ فقیر لوگ تنگ جو وہاں پر کیوں نماز پڑھتے ہیں جتنا کشادہ کمرہ ہوگا جس میں ہم کشادہ کمرے میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ملیں ہماری توجہ نہیں بندے گی جتنی چھوٹی اور کم روشن جگہ پر نماز ہم پڑھیں گے اتنا خشو خضو پیدا ہوگا تو یہ خارجی وجوہات ہیں اس کی تو اس کو تو ہم آسانی سے دور کر لیتے ہیں زیادہ مشکل ہو سکتا ہوتی ہے جب داخلی وجوہات اس میں آ جائیں کہ ہمارا کوئی جذبہ ہے کوئی یاد ہے کوئی فکر ہے کوئی ضرورت ہے جو ذہن سے مہب نہیں ہوتی نماز میں بھی دماغ ادھر کو رہتا ہے ایک چیز آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے حکم یہ ہے کہ اگر کھانے کا اور نماز کا ٹائم اکٹھا آ گیا تو پہلے انسان کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے یا ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسا جملہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے نماز کا وقت آ گیا تو پہلے وہ بات کہہ دے پھر نماز پڑھے اس کی پیشے حکمت صرف ہیتنی سی تھی کہ اگر ہماری بھوک ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمارا ذہن بھوک کی طرف متوجو رہے گا نماز کی طرف توجو نہیں آئے گی ہماری تو اس وجہ کو دور کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھوں اسی طرح اگر کوئی بات ہمارے ذہن پر سوار ہو گئی ہے تو پہلے ہم وہ بات کر لیں وہ بات کہہ دیں تاکہ ذہن سے نکل جائے ہمارے یہاں تک تو آسان ہے کام بات یادیں ایسی ہوتی ہیں بات فکر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نماز میں بھی ٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے اور حل ہے اس کا کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے ترک کر دیا جائے پہلے تاکہ اس کی فکر ختم ہو جائے اگرچہ یہ ترک کرنا آسان نہیں ہوگا بڑا مشکل کام ہے لیکن اسے ترک کر دیجئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری خضو خضو پیدا ہو جائے گا ہماری نماز میں یہ کچھ سوال ہیں صاحبان کے دیئے ہوئے کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مادیت پرستی کہ صد تک جائز ہے اگر جائز نہیں تو پھر کیا انسان کو صرف تقدیر پر اتفاہ کرنا چاہیے مسلمان تقدیر پر اتفاہ نہیں کرتا کریں یہاں کئی بار یہ بات ہوئی میں نے یہی ارز کیا کہ رب تعالیٰ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لئے کمرکس کے رکھتے ہیں آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ رب تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سست نہیں ہیں کالوالوجود نہیں ہیں بلکہ جدوجہد اور محنت کرتے ہیں تقدیر پر اتفاہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتی ہیں بے عمل ہو جاتی ہیں بے عملی کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں اسلام تو محنت کرنا سکھاتا ہے جہاں تک مادیت پرستی کی بات ہے مجھے نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے لیکن اگر تو مادیت پرستی جن سامنے لکھا ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی وسائل پیزہ کرنا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو ایک بہت سادہ آسان سی بات ہے جان توڑ محنت کرتا ہے کہ اسے بنیابی وسائل میکسیمم حاصل ہو جائیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان کو اپنی حمد کی آخری حد تک جا کے مادی وسائل حاصل کرنے کی کے لئے محنت کرنی چاہیے لیکن اس کی محنت کے نتیجے میں جو کچھ اسے حاصل ہو جائے اس میں سے اپنی ذات پر تو کم سے کم اور اپنے ڈیپیننٹس کے ضروریات جو جائز ہیں ان کو کھلے ہاتھ سے پورا کر کے جو رزق باقی بچ رہے اسے اللہ کے بندوں پر کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے خرچ کر دینا چاہیے اگر ہمارے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہوں گے تو ہم اپنے کسی رشتہ دار بہن بھائی اور دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ ہی نہیں سکتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے مسلمانوں کے لئے کوئن خرید کے دے دیا مسلمانوں کے لئے اور دوسرے دنیاوی سامان صرف اس لئے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل سے تو اگر ہمارے پاس دنیاوی وسائل ہیں تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بہن بھائیوں کو ہیلپ کر سکیں گے تو اس لئے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جتنی اللہ نے حمد عطا فرمائی ہے اس کے آخری حد تک جا کے دنیاوی وسائل آدمی کو حاصل کر لینے چاہیے لیکن جائز ذرائع سے یہ بنیادی شرط ہے دوسرا سوال ان کا جس سے ملتا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کتنا رچ جانا چاہیے جبکہ مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی یہیں ایک قصہ میں نے ارز کیا تھا کہ اپنے وقت کے غوث تھے ایک صاحب جناب حضر بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ جو ملتان میں آرام فرما رہے ہیں بے پناہ امیر انسان تھے تو ان کے ہم اثر دوسرے اولیاء اکرام انہیں افسر و بیشتر یہ کہتے رہتے تھے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو کہ جس نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے آپ جواب نہیں دے سے تھے اس بات کا لیکن جب یہ شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر کسی ولی اللہ کا خط آیا کہ تم کیسے فقیر ہو کہ تم نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے تو آپ نے اس خط کا بڑا مختصر تھا ایک جملے کا جواب دیا کہ میں نے دولت جمع ضرور کی ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی تو رب تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں سچ کر دکھایا کہ کچھ عرصے کے بعد ریاست میں کہت پڑ گیا اور گورمنٹ نے لوگوں کے لئے اپنے گوڈاؤن کے موں کھول دیئے لیکن کہت اتنا شدید اور اتنا لمبا تھا کہ گورمنٹ کے گوڈاؤن گوڈاؤن خالی ہو گئے لیکن کہت جاری رہا تو لوگ جب مرنے لگے تو حضرت بہادن زکیہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے پوری ریاست میں منازی کرا دی کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق میرے گوڈاؤن سے غلہ لے سکتا ہے اور فری آف کاسٹ وہ غلہ تقسیم ہوا اس وقت ہوتا رہا جب تک کہ کہہ سالی خط نہیں ہو گئی تو اولی اکرام کی سمجھ میں آیا کہ وہ جو جواب دیا تھا کہ میں نے دولت جمع ضرور کی ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی تو انسان کو دنیاوی وسائل ضرور حاصل کرنے چاہیے لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دے دنیا سے محبت نہ کرے حضرت علی کرم اللہ وجہو کہا یہ جو فرمان ہے کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا سے محبت نہیں پا لی ہے اب آخر پہ انسان نے دعا کے لیے مجھے حکم کیا ہے کہ میرے لئے اور میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں میں ضرور دعا کر دوں گا اگر اس گناہگار کی دعا قبول ہو جائے لیکن اگر اپنا نام اور والد صاحب کا نام مجھے دے دیتے آپ اگرچہ میں پڑھتا نہیں ہوں اس نام کو لوگوں کے سامنے تو میں نام لے کے دعا کر دیتا اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ترقیب خصوصی کی ہے یہ مجلسمنہ میں آج تک نہیں آئی میں نے بطیری ٹکریں ماری کہ کشف کے ذریعے اللہ مجھے دکھا دے کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے وی آئی پی دعا کہاں ہے وہ مجھے نہیں دکھائی دی کبھی مجھے تو ایک ہی دعا دکھائی دیتی ہے کشف میں یا حالت دعا میں اور یہ عام طور پر لوگ آتے ہیں مجھے پاس تشریف لاتے ہیں تو دعا کرانے کے بعد جب دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایسے پارٹنگ کیک وہ وہاں سے دروازے سے آواز دیتے ہیں ذرا خصوصی دعا کر دیجئے گا تو میں یہی پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں ہیں وہ خصوصی دعا جو میں کر دوں بھائی رب تعالیٰ ایک ہے دعا بھی ایک ہے نماز بھی ایک ہے اللہ کے یہاں وی آئی پی سسٹم نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں گا وہ خصوصی دعائیں یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے مراقبہ کے مطالق فرمایا تھا پوچھنا ہے کہ کیا مراقبے کے لیے وقت اور جڑھا کی پابندی ضروری ہے یا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے براہ مہربانی خاصار کو بھی مراقبے کی اجازت مرحمت فرما دیں حضور بات یہ ہے کہ مراقبہ کس کی مراز توہیں نہیں کہ وہ مجھے یا آپ کو اجازت دے یہ تو رب سے رابطہ اور رب کی طرف متوجہ ہونے کا یہ زیادہ صحیح لفظ ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور رب سب کا ہے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ کو البتہ یہ جو وقت اور مقام کا پوچھا آپ نے ایسے وقت پر مراقبہ کرنا چاہیے جب دوسری کام انسان کو نہ ہو جب بلکل فراغت حاصل ہو جائے تاکہ ذہن اس کا مطمئن ہو اور یقصو ہو سکے اسی طرح مقام کے بارے میں انسانی نیچر میں ہے کہ جہاں وہ کسر سے جاتا ہے یا بیٹھتا ہے یا جس چار پائی پر لیٹھتا ہے اس جگہ انسان کے احساب ریلیکس کر جاتی ہیں اور مراقبے میں احساب کا ریلیکس کرنا بڑی بنیادی چیز ہے اگر احساب میں تنوہ رہے گا تو مراقبہ نہیں ہو پاتا انسان کے احساب پوری طرح ریلیکس ہونے جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کسی فیملیر جگہ پر بیٹھے کوئی ایک جگہ آدمی مقرر کر لے اس جگہ جب روز بیٹھے گا اسی وقت پر تو اس کے احساب بہت ریلیکس رہیں گے یقصو ہی بڑھ جائے گی تو جس وقت چاہیں آپ مراقبہ کر لیجے لیکن کوشش کیجئے کہ مراقبہ اس صورت میں کرنے بیٹھیں آپ جب کوئی اور کام نہ ہو آپ کو یہ سوال پوچھائیں کہ رب تعالیٰ کے اختیار مالک الملک کی وضاحت کر دیں اب اسی تو یہ جملے کی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ آپ نے خود ہی فرمایا ملک الملک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا وہ شہنشاہ ہے جو مالک کل ہے اور قادر مطلق ہے اس کے اختیارات تو کلی ہیں کوئی چیز پیچھے بچتی نہیں تو رب تعالیٰ کے اختیارات کی وضاحت تو صرف اتنی ہیں جو آپ نے خود لکھتی یہ کسی صاحب نے کہ سورہ نور میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس نے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو چراغ فانوس میں ہو فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ کے ایک ایسے مبارک دخص کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی جس کا تیل آپ ہی بھٹا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس طرح ہر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے ایک زمانے میں جب کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک گزارش میں نے یہ کی تھی کہ جب رب نے یہ کائنات بنائی تو اس نے اپنے نور سے دو حصے لیے تھے اور اس نور سے پھر آگے انسان اور دوسری چیزیں پیدا کی تھی بہت وضاحت سے وہ بات ہوئی تھی اور اسی ضمن میں ایک بات میں نے یہ ارز کی تھی کہ جو رکتالہ کا اپنا نور ہے وہ اتنا چمکدار ہے کہ جس طرح سے لوہے کو اگر ہم گرم کریں تو وہ گرم ہونے کی آخری حد پر جب جاتا ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ ہوت ہے تو آخری جو سپرلیٹیو ڈگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ وائٹ ہوت ہے تو نور اتنا چمکدار ہے کہ وہ ساہی مائل ہو گیا ہے یہ چمک کی اپنے آخری حد کو گیا ہوا ہے اب یہ رب تعالیٰ نے جیسی جیسی مثالیں قرآن پاک میں دی ہیں وہ خود بھی یہ سورہ نور ہی میں اس نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے تو کہانیوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے بے پنات چیزیں ہمیں ایکسپلین کی ہیں وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے سورہ نور میں اس کی وضاحت اگر نور کی وضاحت آپ چاہیں تو اس پر میرا خیال ہے کئی ایک اتوار بات ہوتی رہی ہماری وہ سیڈیز میں آپ کو مل جائیں گے اس کو سن لیجئے اس میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ان تمام کا ذکر بہت ہی ڈیٹیلز ہے اگر میں اس کو دوبارہ چھیڑوں گا قصے کو تو پھر کئی اتوار اسی میں چل جائیں گے تو آپ اسے پڑھ لیجئے یا اسے سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وضاحت ہو جائے گی اگر اس کے باوجود کوئی نقطہ رہ جائے تو آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے میں اس کی وضاحت کر دوں گا یہ ایک سوال ہے انشاءاللہ نیکس سنڈے تو نہیں ہوں گا میں ملک سے باہر ہوں گا لیکن اس سے نیکس سنڈے انشاءاللہ اسی پر بات چیت ہوگی اور خاضی تفصیل سے کہ میں خود بھی چاہتا تھا کہ سورہ پر کبھی بات چیت ہو جائے یہاں سورہ فاتحہ قرآن کا ایک اہم سورہ ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے اس کا نزول کب اور کس موقع پر ہوا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیں یہ بتانا تو آسان ہے کہ نزول کب ہوا اور کس موقع پر ہوا لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ آپ نے فرمائی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کا دماغ ہے جیسے ہمارا دماغ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ جسم کے ساتھ اسے رب تعالیٰ نے گراؤنڈ کے ذریعے سے جوڑا ہے ہمارا جسم یہاں سے شروع ہوگیرتا ہے یہ گراؤنڈ درمیان میں بریج کا کام کر رہی ہے اس سے سر جوڑا ہوا ہے اللہ نے اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن ان تیس سپاروں کا حصہ نہیں ہے جو قرآن نے لیکن اس کے باورد یہ قرآن کا حصہ ہے تو اسی لئے سورہ فاتحہ ہمیشہ قرآن شروع ہونے سے پہلے الہدہ صفحہ پر لکھی گئی ہوتی ہے اور قرآن پاک الفلامین سے شروع ہوتا ہے وہ اسی لئے کہ یہ سورہ قرآن کا سر ہے دماغ ہے برین ہے یہ اور پورے کا پورا قرآن اس میں سمایا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکس سنڈے تو نہیں آؤں گا اس سے نیکس سنڈے اس پہ ہم بات کریں گے اس کو ایکسپلین کریں گے بہت ہی پیاری سورہ ہے اس کے فضائل بے پناہ ہیں علم حضوری اور علم حصولی یا عموم علم میں کیا فرق ہے اب یہ اس پر بھی بغیدہ دو اتوار سرف ہوئی تھی علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے جو چیزیں پہلے بیان کی گئی ہیں جو لوگ پرانے آنے والے ہیں ان کے لئے بوریت کا سبب ہو جائیں گی کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جائے آپ متعلقہ سیڈی سن لیجئے یا اگر وہ سیڈی کتاب کی صورت میں شامل ہو گئی ہے ان دو کتابوں میں اسے پڑھ لیجئے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا یہ میں نے علم حضوری اور علم حصولی یہ ایک سوال ہے کہ مذہبی مصفانہ تجربے اور نفسیاتی مشاہدے میں کم فرق ہے دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہیں اور دوسری مفروضات پر نفسیات مفروضات پر مبنی ہیں جبکہ مذہبی اور مصفانہ تجربے مشاہدات پر مبنی ہیں ایک ایک وائیڈ نالج ہے اور دوسرا محنت سے کم آیا ہوا نالج ہے ان دونوں ہی میں فرق ہے یہی ایک فرق ہے اسی لیے نفسیات کی وہ تھیوریز جو آج سے ایک سو سال پہلے ویلڈ گی نہیں جاتی تھی وقت کے ساتھ مطلوق ہو کر نئی وہاں تھیوریز آگئیں جبکہ مذہبی اور مصفانہ تجربے جو پہلے دن سے وہی آج بھی قائم ہیں آپ تورہ اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیجئے اس میں وہی چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ زورہ اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیجئے اس میں آپ کو وہی چیزیں مل جائیں گی آپ بائبل اٹھا لیجئے وہی چیزیں ہیں قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ایڈیشنز کرتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ویسٹ ہے جو یہ اس پر تحقیق کر رہا ہے اور ہر روز کسی نہ کسی ایک تھیوری کی کنفرمیشن سائنس کر دیتی ہے جبکہ نفسیاتی کیونکہ مفروضات پر ہے اس لیے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں میرے نظرین تو یہی ایک فرق ہے پھر کسی صاحب نے ایک سوال پہلے بھی شاید ایک عادت پار پہلے یہی سوال آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش یا امتحان کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریشانی یا بیماری میرے برے اعمال کی وجہ سے یہ آزمائش صاحب میں تو اللہ کی آزمائش سے پناہ مانگوں گا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں میرے اندر اعمت نہیں کہ میں آزمائش پر پورا اتر سکوں تو ہر لمحے میں تو رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا کیونکہ میرے اندر سکت نہیں میں بہت کمزور ہوں اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا اللہ بے پناہ رحیم و کریم ہے وہ جلدی گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا ڈیل دیتا ہے معاف کرتا رہتا ہے ٹیسٹ اس طرح کے تو ضرور آ جاتے ہیں کہ اگر کبھی میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو رب سے پیار ہے مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے تو اسی وقت کوئی آدمی آ جائے گا دس روپے مانگنے مجھ سے اور میری روپ نہ ہو جائے گی کہ وہ دس روپے دینے پڑھیں گے اب مجھے تو ایسی چیزیں تو ٹیسٹ آتے رہتے ہیں اور انسان کو ایسے الفاظ موں سے نکالنے سے پرہیزی کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو ہم پاکستانی طریقے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو بس تو چاہیے تو رب بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو اس بات کو سٹریٹ اوے یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں دیکھوں تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں ذرا سی بات ایک صاحب یہاں تشریف لائے نائنٹین ایٹی نائن میں شاہد تو انہوں نے کہا کہ مجھے روحانی علم چاہیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے کیا مال روحانیت کیا ہے تو میں نے ان سے ارس کیا کہ کسی شریف آدمی کے پاس چلے جائیں جو آپ کو جو خود بھی جانتا ہو اور آپ کو بھی علم دے دے تو میں کیا دوں گا جبکہ میں خود ہی بلکل ہی اس میں نکمہ ہوں کہ انہوں نے زد کی کہ نہیں دے ضرور دیں تو میں نے دوسرا ہر بائی استعمال کیا ان سے کہا کہ اس میں آزمائشہ جائے گا اور پہلا ایکس جو گرتا ہے وہ انسان کے فنانسیزی پر گرتا ہے کہ دنیا بھی وسائل کم ہونے لگتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور فقر و فاقہ دور دور کے آتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں دنیا میرے پاس بہت ہے آپ اس کی فکر نہ کریں آپ صرف مجھے علم دے دیں جائیے مجھے کیا کوئی علم آتا ہے کیا کچھ پتا ہے تو ایسی جو ایک مو میں لفظ آ گیا تو میں نے کہا کہ جائیے آپ یہ پڑھ لیا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر لے گا تو تین ہفتے کے بعد تشیب لائے گا جیے لفظ اپنا پڑھ لیے آپ یہ آپ کو مبارک مجھے نہیں چاہیے میں تو فاقم پر آ گیا تین ہفتے ہی میں تو میں نے ان سے کہا کہ جناب میں نے تو عرض کی تھی آپ سے تو آپ ہی نہیں مانیں آپ نے کہا کہ نہیں اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس تو الفاظ انسان کو بہت سوئی سمجھ کے زبان پر لانے چاہیے باقی اللہ ورہ رحیم و کریم ہے اس کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ اس سے کر لیں کہ مجھ جیسا گناہگار اور سرکش انسان بھی اس کی زمین پر بڑے مزے سے چلتا پڑتا ہے مزے کی زندگی گزارتا ہے تو اگر وہ مجھ جیسے گناہگار کو پال سکتا ہے تو بھر آپ جیسے نیکوں کو توسینیس لگائے گا قرآنِ قریم میں ہے کہ قیامت جب بپا ہوگی تو آسمان آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے اور آٹھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کیا عرشی رب تعالیٰ کی جائے نشست ہے اور یہ آٹھ فرشتوں کے عرش کے اٹھائے جانے پر روشن لات تب یہ بھی خاصی تفصیل سے اس پر ہماری بات ہوتی رہی ہے ان آٹھ فرشتوں کے نام بھی میں نے عرش کیے تھے اللہ تعالیٰ کی جو ورچول نشست ہے وہ کہاں ہے کس شکل کی ہے اس کے نیچے کیا ہے اس کے پیچھے کیا دکھائی دیتا ہے یہ بہت ڈیٹیل میں یہاں میں عرش کر چکا وہ مجھے دو سیڈی یاد نہیں ہوگی یہاں دو ساہبان ارگنائز کرتے ہیں ان چیزوں کو ان سے آپ فرمائیے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دیں گے اور وہ سیڈیز نکال کے آپ کو دے دیں گے انہیں سن لیجے اور وہی سیڈیز میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو تیسری کتاب آئے گی اس میں وہ تحریر شکل میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی لمبے سبجیکٹ سے مختصر ہوں تو میں آپ سے ارد کروں آپ ان سیڈیز کو سن لیجے اس میں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی ان فرشتوں کے نام بھی مل جائیں گے انشاءاللہ آپ سے ہندہ نشست تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں کل حافظ محافظ 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 موسیقی